موسیقی تو کبھی کچھ ویڈیو وائرل کیے جا رہے ہیں دراصل اس کے پیچھے بڑی مشین ایکٹیو ہے آج اسی مشین کے پرزے پرزے کی پرطال کریں گے کیسے کورونا سے بھی دینجرس وائرس آپ کے موبائل میں پہنچ رہا ہے اس کی فل انویسٹیگیشن کریں گے شروعات دکشن بھارت سے آئے گا ایسے ویڈیو سے جو حیران پریشان کرنے والی ہے بھائیانک بھائیانک خوفنار دراؤنا چان لیو ان تصویروں کی بھیاکھا کے لیے ڈر کے سارے پریائے باچی شبدوں کا بھی استعمال کر لیا جائے تو کم ہے چونکہ کورونا سنکٹ کے دوران یہاں پچاس سے بھی زیادہ بچوں کی جان جوکھم میں ڈالی گئی تعلیم کے نام پر گناہ کیا گیا ہے تیلنگانہ کی ایک مشرد کے مدرسے میں بچوں کو جانوروں کی طرح کمروں میں بند کر کے رکھا گیا تھا سواست ویبھاگ کی ٹیم سینٹائزیشن کے لیے مسجد میں پہنچے تو ان تصویروں کو دیکھ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی سینٹائزیشن کے لیے جب کمرے کا دروازہ کھلوایا تو کمرے کے اندر کی تصویر حیران کرنے والی تھی اس چھوٹے سے کمرے میں پانچ یا دس نہیں پورے ستائیس بچوں کو بند کر کے رکھا گیا تھا آپ بھی دیکھیں کورونا کے خلاف جنگ چھڑی ہے لیکن مسجد کے اس کمرے میں کیسے سوشل ڈسٹینسنگ کی دھچیاں اڑائی جا رہی تھی ان تصویروں کو دیکھ کر بہت ہی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے دیکھیں اس چھوٹے سے کمرے میں کل ستائیس بچے بیٹھے ہیں لنگی اور بنیان پہنے یہ بچے اسلام کی تعلیم لینے والے ہیں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے دیش ہی نہیں پوری دنیا میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پارٹ پڑھایا جا رہا ہے لیکن مدرسے کے اس کمرے میں بچوں کے بیج کے فاصلے کو دیکھ آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسے یہاں پر ضروری بندشوں کا بائکوٹ کیا گیا بچوں کو بدبودار کمرے میں بند کر کے رکھا گیا ہے اب اس دوسرے کمرے کی تصویریں دیکھئے پہلے کمرے کے جیسے دوسرے کمرے میں بھی بچوں کو بند کر کے رکھا گیا تھا جب ایک بچے نے کمرے کا دروازہ کھولا تو بیس بچے فرش پر بیٹھے تھے یعنی اس کمرے میں کل اکیس بچوں کو بند کر کے رکھا گیا تھا دیسرے کمرے کی تصویر تو اور بھی دراؤنی تھی کمرے کے دروازے پر باہر سے تالہ لگا ہوا تھا لیکن ایک ہیلتھ وارکر نے جب کھڑکی سے کمرے کے اندر نظر توڑائی تو اندر کی تصویریں حیران کرنے والی تھی اس کمرے میں بیس سے زیادہ بچے سوئے دیکھے ہیلتھ وارکر کے ٹین نے دروازے پر لگے تالے کو کھلوایا کمرے کے اندر کی تصویریں کورونا کے سنکٹ کال میں کتنی خوفناک تھی اسے آپ بھی بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں دیکھنے سے تو یہی لگتا ہے کہ بچوں کے مند میں ہیلتھ وارکر کو لے کر ڈر بیٹھایا گیا ہے دیکھئے کیسے ہیلتھ وارکر کے پہنچتے ہی یہ نیند بھی سونے کا دکھاوا کر رہے ہیں مسجد کے تین کمروں میں بچوں کو بند کیا گیا تھا تینوں کمروں میں صاف صفائی کا نام و نشان نہیں تھا کورونا کے خلاف جنگ لڑنے میں پورا دیش لگا ہے لیکن تیلنگانہ کے رنگا ریٹی زیلے کے حیات نگر میں موجود جامیہ اولیما تفہیز اولہ قرآنل کریم مسجد کے ہاؤسٹل کی یہ تزویریں کورونا کو بھگانے نہیں پاس بلانے والی ہے مسجد میں سواست ویواغ کی ٹیم سینٹائزیشن کے لیے پہنچی تھی سینٹائزیشن کے دوران جب ایک کمرے میں اتنے بچے ملے پھر ہیلتھ وارکرز کو شک ہوا پھر واہر سے بند کمروں کو بھی کھلویا گیا اور پھر سب ہی بچوں کو رسکیو کیا گیا سوشل ڈسٹنسنگ کا دھیان رکھتے ہوئے اب سب ہی بچوں کو الگ الگ جگہوں پر رکھا گیا ہے وہیں لوگ ڈاؤن کے دشمن بنے اس مسجد کے خلاف